جب کروڑوں اور عربوں کی بات ہو اور اس میں منی ٹرینگل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا منی ٹرینگل کے لیے سب سے بڑیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ترکون کہاں کہاں پر بن رہا ہے اس میں ڈبل ترکون بن رہا ہے جس میں ہم آسانی سے بول سکتے ہیں کہ ایسے ویکتی کروڑ پتی تک ہوتے ہیں اور اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بستار پوربک بتایا تھا کہ جب بھی سوریہ اور سنی ڈاؤن ہوتے ہیں تو جیبن میں اسٹرگل کراتے ہیں اور جیبن میں انتی نہیں ہو پاتی ہے بھاگی ہمارا ساتھ کم دیتا ہے تو آپ سبی کا کومنٹ آ رہا تھا کہ سنی کا اوپائے بتائیے اور سوریہ کا اوپائے بتائیے تو سنی اور سوریہ کا اوپائے بتاتے ہیں دھیان سے سنیے سب سے پہلے سوریہ کا اوپائے ہے آپ جلدی صبح اٹھیں اور سوریہ کو جل دیں اس جل میں لال چندن ڈال لیں لال پسپ ڈال لیں جس سے سوریہ ناران بھگوان جلدی آپ سے پرسند ہو اور ڈیلی آپ نے سوریہ کو جل دینا ہے اوم سوریہ نمحہ اس منطر کا جاپ کرتے ہوئے آپ نے جل دینا ہے اور جس سے آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا کہ آپ کے جیبن میں ترقی ہوگی اور آپ سواب لمبی ہوں گے آپ کا آتنوال بڑھے گا سنی کا اوپائے سمپل ہے سب سے بہلے آپ سمی کے بکش کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دیں میترو یدی سوریہ کو آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پتا جی کی سیوہ کرنا سٹارٹ کر دیں سوریہ پتا کا کارک بھی ہوتا ہے اگر آپ سنی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو دوسمنی آپ اپنی کسی سے بھی نہ رکھیں سب سے بھائی چارہ رکھیں اور ساتھی ساتھ سمی کے پیڑوں کے نیچے دیا جلائیں سنی وار کے دن جس سے آپ کا سنی ٹھیک ہو جائیں گے سنی اچھے ہو جائیں گے دان کریں گریبوں کی مدد کریں جس سے آپ کے سنی اچھے ہو جائیں گے چلیے اب سنی کی اور سوریہ کی ہم نے پوری بات کر لی ہے اب آگے بڑھتے ہیں بریحسپتی کے اور بریحسپتی اگر اچھا ہے تو خوب پیسے دلاتا ہے دھن دلاتا ہے بچوں کے سسے سکھ دلاتا ہے بڑھاپے میں بچے سیوہ کرتے ہیں اگر بریحسپتی اچھا ہے تو اور بریحسپتی اچھا نہیں ہے تو ایسا دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ سنطان بڑھاپے میں سیوہ نہیں کرتی ہے اور پیسے کی تنگی دن و دن بنی رہتی ہے اب اگر آپ کو بریحسپتی مجبوط کرنا ہے تو اس کے لئے کیا اپائے ہیں دھیان سے سنیئے سب سے پہلے پیلی دال جس کا آپ دان کر سکتے ہیں بریحسپتی بار کے دن پیلے بستروں کا دان کریں اور ساتھ ہی ساتھ کیلے کے پیڑ کو جل دیں اور کیلے کے پیڑ کے نیچے سام کو دیا جلائیں جس سے آپ کے بریحسپتی دیو اچھی ہوں گے یدی آپ پر کوئی بریحسپتی کی گرہ چل لی ہوگی کوئی دوست ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر بریحسپتی گرہ آپ کا اولیڈی اٹھا ہوا ہے اور ایک دم سے سوست ہے تو آپ کو دھنکی کوئی کمی نہیں آنے دے گا اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں بودھ کی بودھ کی بات بانی کا کارک بودھ ہوتا ہے اور بودھی کا کارک بھی بودھ ہوتا ہے آپ کے اندر کیسی بودھی رہے گی آپ بیگیانک بنیں گے نہیں بنیں گے بیگیانک بودھی آپ کی ہے یا نہیں ہے دیکھئے بیگیانک بننا ایک الگ بات ہے لیکن بیگیانک بودھی رکھنا سودھ والی بودھی رکھنا یہ الگ بات ہے سودھ والی بودھی آپ کے جیمہن میں کافی کاریگر ثابت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہمارا بودھ پروت یہ اگر اٹھا ہوا ہے اچھا ہے تو آپ بولنے چالنے کے بیابارک بیکتی ہوں گے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے وہیں پر اگر ہم بدھ کی بات کریں اگر اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے ریلیٹیف سے ہمیسا لڑائی کرتے رہیں گے آپ کی کسی سے نہیں بنے گی آپ جو بولیں گے وہ لوگ بات نہیں مانیں گے آپ کی بات کو کوئی نہیں سمجھے گا پرائے دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ کچھ حکلے بھی ہوتے ہیں جن کا بدھ اچھا نہیں ہوتا یا پھر بدھ پر کروس ہوتا ہے چلیے اور بدھ بیابار کا بھی کارک ہوتا ہے اگر بدھ اچھا نہیں ہے تو بیابار آپ کا اچھا نہیں چلے گا اور بدھ اچھا ہے تو بیابار اچھا چلے گا یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور بدھ پربت پر کوئی ریکھا یہاں سے اٹھ کر سیدھی بدھ پربت پر آ جائے تو بیابار دن دھگنا اور رات چوگنا چلنے لگ جاتا ہے یہ جب ہی چلتا ہے جب آپ کڑی محنت کرتے ہیں اپنی بیابار کو لے کر چلیے آگے بڑھتے ہیں سکر کی بات اب ہم کریں گے سکر کون سا گرہ ہوتا ہے پہلے سمجھئے سکر ہمارے جیون ساتھی کو بھی درساتا ہے ہمارے گپت سمبندھوں کو بھی سکر درساتا ہے سکر ہماری ویس بوسا کو درساتا ہے سکر ہمارے باہن کے سکر کو درساتا ہے ہمارے گھوڑے کو درساتا ہے بنگلے کو درساتا ہے گاڑی کو درساتا ہے مرسٹیج جیسی گاڑی کس کو لینا پسند نہیں ہے اگر آپ کا سکر اچھا ہے تو آپ مرسٹیج بھی لے سکتے ہیں جیک وار بھی لے سکتے ہیں سکر اچھا نہیں ہے تو آپ کو ایک ایٹلس کی سائیکل لینے میں بھی سمسیا ہوگی اور ساتھ سکر اگر اچھا ہے تو آپ کچھ بھی گاڑی لے سکتے ہیں فورچونل لے سکتے ہیں تھار لے سکتے ہیں کوئی سمسیا نہیں آئے گی چلی یہ سمسستے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھئے یہ ساتھ میں سکر اچھا ہے تو یہ کوئی بھی گاڑی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ دیکھنے کے لئے ملنا ہے کچھ لائن اسٹرگل کی بھی آ رہی ہے یعنی یہ لے تو سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اچھا جیک وار وغیرہ لینے کا یوگ نہیں ہے یہ لے سکتے ہیں نورمل گاڑی اپنے لئے تھار وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یہ تھار اس میں لکھا نہیں ہے نہ اس میں جیک وار لکھا ہے لیکن اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا باہن ہوگا اگر اچھی ریکھائیں ہیں تو گڑ باہن ہوگا بڑی سے بڑا باہن ہی لے سکتے ہیں اور باہن میں تو پھر آپ کا کچھ بھی آ سکتا ہے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جیٹ تک لوگ اپنے لیتے ہیں تو لوگ پرائیویٹ جیٹ اپنا خود کا لیتے ہیں وہ تب ہی اپنا لے پاتے ہیں جب ان کا سکر اچھا ہوتا ہے تو ان کو باہن کا سکھ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جیٹ لینے کے لئے آپ کے اور گرہ بھی اچھے ہونے چاہیے چلیے اب سکر اچھا نہیں ہے کسی کا تو کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سکر کے کاران گھر میں کلہ کلیس دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اگر خراب ہے تو سکر کے لئے سب سے پہلے تو سپید بست روکا آپ دھاران کریں سکر بار کے دن برت رکھ سکتے ہیں اور نوتی دھاران کر سکتے ہیں سپید رتن دھاران کر سکتے ہیں یہ ہم گیان بردھک ویڈیو سرالتہ سے آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور آپ یدی سچے سناتری ہیں گو بھکتہ ہیں اور بھگوان شیب کو ماننے والے ہیں کرشن کو ماننے والے ہیں رام کو ماننے والے ہیں تو جیسے رام کومنٹ ترنت ہی ویڈیو کے نیچے کر دیں اور ہو سکے تو گیارے بیقتیوں کو یہ ویڈیو سیئر کریں کیونکہ محنت سے یہ ویڈیو بنایا ہے کافی محنت کے بعد یہ ویڈیو ہم نے بنایا ہے اب اگلی بار جب ہم چرچہ کریں گے تو سوریہ ریکھا بھاگیا ریکھا جیون ریکھا مستقس ریکھا سنتان کی ریکھا اور پتروں کی ریکھا اس طریقے کے ریکھاؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سرال طریقے سے اور آپ یدی پرسنل لوپ سے ہم سے ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دی ہوئے نمبر پر آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے جائے سری رام